جائیں ساتھیوں کیسے ہیں آپ لوگ دوستو امید کرتے ہیں آپ سب بہت اچھے سوں گے سواگت ہے آپ کا اس ویڈیو میں اور اس ویڈیو میں ہم ایک ریویزن کلاس کے طور پر دیکھتے ہیں لخنو یونیورسٹی کے بی ایٹ فرسٹیر فرس سیمیسٹر کا فرسٹ پیپر فلسفیکل اینڈ سوسیلوجکل پرسپیکٹیف ایڈیوکیشنز کا ایک یونیٹ آز ہم ریویزن کلاس میں ڈسکس کریں گے اور آج ہم ڈسکس کریں گے بچو یونیٹ تھرڈ یعنی ہم آج ڈسکس کریں گے سوسیلوجی اور سوسائٹی کے جو بھی امپورن پرشن آپ سے پوچھے جاتے ہیں لخنو یونیورسٹی کے کیونکہ آپ کا پیپر بہت ہی قریب ہے تو آئیے دوستو اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو دوستو آپ کا تھرڈ یونیٹ کا پہلا پوائنٹ ہے سوسیلوجی میننگ نیچر ڈیفرنس تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ سوسیلوجی کا مطلب کیا ہوتا ہے اور سوسیلوجی کسے کہتے ہیں یعنی پہلا پرشن آپ سے یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ سماج ساسٹر یعنی سوسیلوجی سے آپ کیا سمجھتے ہیں اس کا ارد کیا ہوتا ہے تو دیکھئے آسان سے سبدوں میں ہم سمجھیں گے اس چیز کو سوسیلوجی یعنی سماج ساسٹر کا سبدکر جو ارد ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بچو سماج کا وگیان اب اس کو لکھیں گے کیسے کہ سماج ساسٹر کا انگریجی میں سوسیلوجی کہتے ہیں اور سوسیلوجی دو سبدوں سے مل کر بنایا ہے سوسیوس اور لوگوز سوسیوس سبتکارت ہوتا ہے سماج اور لوگوز سبتکارت ہوتا ہے ادھیان یا وگیان اس پرکار سے سماج ساسٹر کا ثابتی کرت ہوتا ہے سماج کا وگیان اگر پریباسہ کی بات کریں پریباسہ بھی اسی پرکار سے وارڈ نے کہا تھا کہ سوسیلوجی is the science of society سماج ساسٹر جو ہے سماج کا وگیان ہے اور گیڈنگز مہتے نے بھی یہی کہا تھا کہ سماج ساسٹر سماج کا وگیانی کا ادھیان ہے کل ملاء کے بہت شوٹ سماج ساست کا مطلب یہی ہوتا ہے سماج کا ویگینک ادیان یا سماج کا ویگین تو اس پرکار سے آپ کا یہ kun Kanye ہوا کہ سماج ساست کی سے کہتے ہیں سماج ساست کا اردھ کیا ہوتا ہے اور سماج ساست کی پریواسہ یہ ہی سادارر سے آسان سے پریواسہ ہم لکھ سکتے ہیں کہ سماج ساست سماج کا ویگینک ادیان ہے یہ دو مہودے وارڈ اور گیڈنگز کے انصار نیکش اگر ہم دیکھیں کہ نیکس سماجی کرر کی بات کی جاتی ہے لیکن اس سے پہلے آپ کو کچھ اور پرشن سماج سے سمبندی دیکھنا ہوگا تو سماج ساس کی پرکرتی کیا ہوتی ہے بچوں سماج ساس کی پرکرتی آپ نے دیکھا کہ سماج ساس تر سماج کا ویجیان ہے تو سماج ساس کی ایک پرکرتی یہ ہو گئی کہ یہ ایک سماجی کی ویجیان ہے نہ کہ پرکرتی یہ ویجیان ہے یہ ایک سائنس ہے نیچر نہیں ہے دوسرا سماج ساس تر ایک واسطوک ویجیان ہے نہ کی آدھر ساتھ مک واسطوی کا مطلب جو ریالسٹک ہوتا ہے جو ہمیں چیزیں دکھائی دیتی ہے جو ہمیں ریلیٹ کر سکتے ہیں آدھر ساتھ مک کا مطلب جیسے وہ بھاؤنہ ہیں وہ خیال وہ سوچ وہ نہیں یہ ساماج ساس ایک ایسا وگیان ہے جو ریالسٹک ہوتی ہے واسطوی کی وگیان ہوتی ہے اور ساماج ساس ایک وسود وگیان ہے نہ کی وہوارک وگیان ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ساماج ساس ایک ایسا ہے جس کو ہم پیکٹیکل ہی طور پر کر سکتے ہیں اس کے کچھ سیدھانت ہم کھوچ سکتے ہیں اور اس کے سیدھانت کو ہم جیون میں لاغو کر سکتے ہیں ساماج ساست عامورت ہے نہ کی عامورت ہے اچھا یہ ایک اور بات ہے یہ عامورت ہے مطلب دکھائی نہیں دیتا ہے جیسے ماندلہ سکھا کے دورہ اگر آپ ساماج کو پریورتن کریں گے کوئی آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ دکھائی ہے کیسے پریورتن تو یہ ایک عامورت چیزیں ہیں جو اندر سے آپ کو کام کرتی ہیں جو دکھائی نہیں دیتی مگر ہاں کاریرت جرور ہوتی ہے ساماج ساست ایک سامان نکرل کرنے والی ویگیان ہے اور ساماج ساست تارکک تدھا آنبھو سری دونوں ہے یہ تر کو دورہ بتایا جا سکتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ آنبھو کیا جا سکتا ہے تو یہ ہو گئی سارے بندو جو ساماج ساست کے پرکٹی کو اسپرت کرتے ہیں ایک چھوٹی سی میں آپ کو یہاں پر ڈسکلیمر دے دوں کیونکہ یہ جو بھی چیزیں پڑھائی جا رہی ہیں وہ بیٹ کے اس سریج کے دورہ لی گئی ہیں تو اس سریج کو میں ایکسپلین کرنے کی یہاں پر کوشش کر رہا ہوں اب آپ کا اگلا بیٹ پوائنٹ یہاں پر آتا ہے کہ ساماجی کرڑ سے آپ کیا سمجھتے ہیں what do you mean by socialization تو بچوں ساماجی کرڑ بھی وہی چیز ہوتی ہے جب انسان کو ایک ساماج کے انروپ بنا دیا جاتا ہے تو وہ پرکریا ساماجی کرڑ کہلاتی ہے socialization کہلاتی ہے یہ ایک process ہوتا ہے جو ایک انسان کو ساماج یک تو بنا دیتا ہے اس کو آسان سے سبتوں میں سمجھیں گے یہاں سے وہ کیا ہے ساماجی کرڑ وہ پرکریا ہے جس کو دورہ وقتی ایک ساماجی اور سانسکرٹک چھت میں پرویس کرتا ہے ایک بچہ جو کی چھوٹا بچہ ہے اسے ساماج کے بارے میں پتا نہیں کہ کہاں کودہ نہیں فیکنا ہے کہاں لڑائی نہیں کرنا ہے گندی باتیں نہیں کرنی ہے مار پیٹ نہیں کرنا ہے اس کو ہم کیا کریں گے ساماج اور سانسکرٹک چھت میں پرویے کو بائز کرا دیں گے اس کو بتائیں گے کیا چیزیں ساماج میں کیلئے صحیح ہیں کیا چیزیں ساماج کے صحیح نہیں ہیں تو وہ پرکریا جو ہوتی ہے وہی ساماجی کرل کہلاتی ہے تو ساماجی کرل وہ پرکریا ہے بچوں جس کے دورہ وقتی ساماج اور سانسکرٹک چھت میں پرویس کرتا ہے اور وہ اپنے سامو کے کارے کرنے کے دھنگ کو سمجھتا ہے پرامپراؤں اور سماجک مولیوں سے آدھوکولن کرتا ہے تتا سویم کو ان سدسیوں کے انروپ میں ڈھالنے کا پریاض کرتا ہے جیسے اور لوگ ہیں اس طریقے سے اپنے آپ کو ڈھالنے کی پریاض کرتا ہے اگر پریباسہ کی بات کریں تو بھوگارس نے کہا تھا کہ سماجیکرل ایک پرکریا ہے جس کا دورہ وقتی سمو کے دوسرے لوگوں کے ساتھ کارے کرنا اور سمو کے پرتی اپنا اتدائیتو کو پورا کرنا سیکھتا ہے یہ ہو گئی اس سماجیکرل کے بارے میں اگر کچھ اور پریباسہ کی بات کریں تو درائیور نے کہا تھا کہ سماجیکرل وہ پرکریا ہے جس کا دورہ وقتی اپنے پریائیورل کے ساتھ انکولن کرتا ہے بات وہ یہ نا انکولن کا مطلب ہے ایڈجسٹمنٹ اب جیسا آپ کا پریائیورل ہے اس کے ساتھ اپنے آپ کو ڈھال لینا یہی سماجیکرل ہے اور اس پرکار وہ سماج کے ماننے سہائق اور کسل صدد سے بن جاتا ہے مطلب ایک سماجیک وقتی بن جانا گلین اور گلین نے کہا تھا کہ سماجیکرل سے ہمارا تات پر اس پرکریا سے ہے جس کے دورہ وقتی سمو کا کریاتمک صدد سے بن جاتا ہے ایکٹیو میمبر بن جاتا ہے اسی کے اسطر کے انسار کارے کرتا ہے اور اس کا لوکچار پرامپرہ سماجیک پرستیتیوں کے ساتھ اپنا سمنوے اصطابت کر لیتا ہے دیکھیں یہاں پہ دو باتیں سماجیکرل کے بارے میں ایک پرکریا ہے دوسرا سماج کے پرتی اپنا انکولن کر لینا اور پرامپرائیں اور سمو موکے بیچ رہ کر اپنا اتر ڈائی تو نیوانا یہی ساری چیزیں کیا ہوتی ہے سماجیکرل کی سماجیکرل کہلاتی ہیں اگر ہم سماجیکرل کی پرکریا کی اسطر و سوپان کی بات کریں مطلب اسطر کا مطلب اسٹیجز کی کتنے اسٹیجز ہوتے ہیں تو دیکھیں یہاں پہ کہا گیا ہے کہ سماجیکرل کے بارے میں پارسنس اور جانسن نے سماجیکرل کی پرکریا اور کسورا وستہ تک چار سوپان بتائیں مطلب چار اسٹیجز بتائیں پہلا کونسا موکھی کا وستہ یعنی کی اورل اسٹیج اس میں کیا ہوتا ہے بچوں اب اس سماجیکرل کی یہ سب سے فرارمبی کا وستہ مانے جاتی ہے کیونکہ یہاں پہ بچہ بلکل چھوٹا ہوتا ہے اچھا اس اسططی میں جو بچہ ہوتا ہے نا وہ بچہ کیا ہوتا ہے وہ پریوار کے ساتھ رہتا ہے اور جانسن اور کے انسار سیسو ماتا یا ان یا پوسک کرتا ہے وہ سماجیکرل کی پرکریا میں بچہ جو ہوتا ہے اسے بس اپنی بھوک پیاس ٹھنڈ گرمی اس کے علاوہ کوئی اور فرق نہیں پڑتا کہ سماج میں مطلب چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو وہ کہیں بھی پشاپ کر دیتا ہے تو سماج اس کے لئے نہیں ہے نا کیونکہ وہ بہت ہی پرائیمری سٹیج پہ ہے اسے بس بھوک پیاس ٹھنڈ گرمی اسی چیزوں سے مطلب ہوتا ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ چھوٹا ہے دیرے دیرے وہ آتا ہے اگلی سٹیج میں جس کو ہم کہتے سوچ کا آوستہ یعنی اینل اسٹیج اب اس میں ہمیں اسے بتایا جاتا ہے کیا اچھی چیزیں ہیں کیا غلط چیزیں ہیں کہاں پہ آپ کو کیا کرنا چاہیے کیسے آپ کو رہنا چاہیے گندے چیزوں سے بچنا چاہیے یہ دوسری سٹیج اسے ہم سوچ آوستہ کہتے ہیں یہ آوستہ پرتیک پریوار ساتھا ساماج میں جانسن کے انسار امریکی مد ورگ میں سمبھا ہوتا یا پرتھم ورس سے شروع ہوتی ہو کر ترتی عوستہ تک میں سمافت ہو جاتی ہے بھارتی سماج میں اس کی ڈینڈ یا دو ورس کی آئیو مانی جا سکتی ہے اس عوستہ میں سیسو کو سوچ پرسکچن دیا جاتا ہے تتا آپ اکچھا کی جاتی ہے کہ وہ سوکچتہ سے رہے اس عوستہ میں اسے تھوڑا بہت انوچت و اچت کا بھی گیان دیا جاتا ہے سیسو کو دیکھ اکبال کے ساتھ ساتھ اسے پیار تتاس نہیں دیا جاتا ہے اس کے ساتھ اساتھ سیسو کو اس کا پرتچور پیار سے دیتا ہے اگر سیسو اچھت کارے کرتا ہے تو اسے اس نے دیا جاتا ہے غلط کرنے پر اسے پرچ سنہ یعنی اسے سمجھایا یا ڈاٹا جاتا ہے اس پرکار کی آوستہ کو ہم کیا کہتے ہیں سوچ کی آوستہ انیلیسٹٹ کہتے ہیں تیسرا بچوں کی سورہ آوستہ اب کیسورہ آوستہ میں اس اسے سماج کی کچھ دائتوں کو سمجھایا جاتا ہے کچھ اچھی چیزوں کو بتایا جاتا ہے سماج اکرڑ کی سوستہ میں کیا ہوتا ہے کہ سوستہ میں بالک ستنتر کی مانگ کرنا پرادم کر دیتا ہے اسے لگتا ہے کہ اسے فیملی میں بہت دباؤ دیا جا رہا ہے وہ پریوار کے ساتھ بالک اس سوستہ میں سکچڑ سنستہ کھیل کودادی پڑوس اور سماج کے لیے نئے اتواپ پرچی صدسوں کے سمپرگ میں آتا ہے کہ سورہ اوستہ میں ساریک پریوارٹن سرو ہو جاتا ہے تو اس پر یون سممندیت پرتیبند لگا دیے جاتے ہیں جس کے کارل اسے پرتیبند لگنے والے ویسک صدسوں کے پتی عبر بھاو جنم لیتا ہے تو اس پرکار سے یہ چوتھا اسٹیج جو ہمارا تھا کیسورہ اوستہ کا ہے اور تیسرا ہم نے ساید اسکیپ کر دیا تیسرا اوستہ یہ تھا بچوں آرڈیپل اوستہ یعنی کی گپتہ اوستہ یہ جانسن کے انصار امریکی مدیورگ میں یا سپان پر آیا چوتھے ورسے آرامبو کے بارہ ورسے مطلب کیسورہ اوستہ سے پہلے کی ہوتی ہے اس میں سیسو یونک ویہوار میں پونڈ روپ سے پرچیت نہیں ہوتا لیکن یون بھاونا کو جنم ہونا سرو ہو جاتا ہے اس اوستہ میں بالک کی آسا کی جاتی ہے کہ وہ اپنے لنک کے انصار ویہوار کرے ارتھات اب لڑکا ہے تو لڑکے کے سامان یا دی لڑکی ہے تو لڑکی کے سامان ویہوار کرے اس سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ بالک لڑکا اور لڑکی جو تب چھوٹے عمرے میں دونوں ایک ساتھ کھیلتے ہیں مگر آپ یہاں دیکھیں گے چار سے بارہ سال کے بیچ میں بچے کو تھوڑا سا ڈیفرنس بتایا جاتا ہے کہ آپ کس طرح کیسے پوساک پہنیں گے کون سا کھیل کھیلیں گے کون سا آپ کی طرح لینا ہے تو یہ وہ آوستہ ہے جہاں پہ بچے اپنے لنک کے انصار ویہوار کرنے لگتا ہے تو دوستو یہ ٹوٹل چار وہ آوستہیں تھیں سماجی کرن کے سوپان تھے سٹیج تھے جس کو پورسن اور جانسن نے سماجی کرن کے سٹیج یہ سوپان بتایا ہے چلیے اسی پکار سے اگر ہم اگلا پوائنٹ دیکھیں بہت زیادہ امپورٹنٹ بچوں کئی بار آپ سے سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ سماجی کرن کے ابھکرن یا مادھیا مطلب سنس تھا ہیں مطلب ایجنسیز اور مینز اور انسٹیوشنز آف دی سوشلائیزیشن سماجی کرن کی کون کون سے ابھکرن یا ایجنسیز ہوتے ہیں ایجنسی کا مطلب جہاں سے وہ چیزیں سیکھائے جاتی ہیں تو ایک بچے کو سماجی کرن بنانے کیلئے سب سے پرمک ایجنسی کیا ہوگی تو وہ اس کا پریوار ہوگا اس کا پریوار ہی بچے کو سماجی کرنی بنا سکتا ہے تو سی ایچ کولے نے سیوکار کیا ہے کہ آدرسوں تتہ سماجی کرن کے نرمان میں پریوار پراتھمیک ہوتے ہیں من اس سے سرو پراتھم جس سمو کے سمپرگ میں آتا ہے وہ پریوار ہی ہے اس لیے پربہاؤ کافی استھائی ہوتا ہے ماں اسے دودھ پلاتی ہے تتہ اس کی رکچہ کرتی ہے پتہ تتہ پریوار کے انس ادس سیسو کے ساتھ اس نئے پونڈ بیوار کرتے ہیں اس کی آسکتاؤں کو پونڈ کرنے کا پریت کرتے ہیں اس سے سیسو کے من میں سرکچہ کی بھاؤنا پراتی ہے تو پریوار جو ہوتا ہے بچوں وہ ہماری پراتھم ایجنسی ہوتی ہے فرسٹ ابھی کرن ہوتی ہے سماجی کرن کی اس کے علاوہ کون سا ابھی کرن ہو سکتا ہے آپ خود سوچ کے بتائیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ کرڑا سمو بچہ جہاں کھیلتا ہے جس سوچ کے لوگوں کے ساتھ کھیلے گا جس ورگ میں کھیلے گا اس کی سوچ بھی ویسی بنے گی اچھے سماج اچھے بچوں کے ساتھ کھیلے گا تو وہ اچھا وقتی بنے گا اسی لئے اس کا جو کھڑا سمو ہے بچوں وہ بھی ایک سماجی کرن کی ایجنسی ہے وہ بھی ایک ابھی کرڑ ہیں سماجی کرڑ کی اس کا آس پڑوس یعنی کہ اس کا انوارمنٹ وہ کیسے اس محلے میں رہ رہے کیسے کالونی میں رہ رہے آس پاس مان لی ہمیں سے لڑائی جھکڑا اور سر پٹائی ہو رہی ہے گدھ گدھ سبدوں کا استعمال کیا جا رہا ہے تو اس کا اثر بالک پہ بھی پڑھے گا سکھن سنستائیں وہ کس پرکار کے سکولوں میں پڑھ رہا ہے اگر وہ سنسکرتی کی سکول میں پڑھ رہا ہے یا پھر ہندی سکول میں پڑھ رہا ہے تو اپنے سنسکرتی اور ہندی کے پرتی پریم کرے گا اگر وہ ہی ٹیکنیکل سکول میں پڑھ رہا ہے انگلیس میڈیا میں پڑھ رہا ہے تو اس کے پرتی اس کے سماج کی گھن اس کے اندر آئیں گے تو اس کے پرتی اس کا جھکا ہوگا تو ایک اور اس کی سنستائیں بچوں وہ ہے سکھن سنستائیں میں سکچن سنستائیں اس کے علاوہ بھی انہیں سنستائیں ہو سکتی ہیں جیسے کی دھارمک سنستائیں اس کا ورگ ویسیج اور بھی بہت سارے سنستائیں ہو سکتی ہیں لیکن یہ چار پرمک سنستائیں تھیں چلیئے اس ویڈیو کو سمعبت کریں گے کچھ اور ویڈیو کے ساتھ کی سماجی کرن کے پرمک کارڑ ٹھیک ہے کی سماجی کرن کے فیکٹر کون کون سے ہوتے ہیں جو سماجی کرن کو پرباویت کرتے ہیں پہلا سجھاؤ یعنی کہ سجیشن بچے کو آپ سجھاؤ کرتے ہیں اگر وہ غلط طریقے سے جا رہا ہے تو دوسرا ہے بچہ آنکران مطلب بچہ دیکھ کے سیکھتا ہے ٹھیک ہے وہ جو دیکھے گا اسی پرکار سے وہ وحوال کرے گا تو یہاں ایک کارک ہے اگر وہ دیکھ رہا ہے کہ آس پاس کے لوگ ایسا ہی کرتے ہیں تو وہ بھی ایسا ہی کرنے کی کوشش کرے گا اگر ہم اور کارکوں کی بات کریں تو سہانبوتی یعنی کہ سمپیتھی اگر وہ کچھ غلط کرتا ہے کچھ برا کرتا ہے تو آپ اس کو سمجھائیں گے اگر اسے چھوٹ لگتی ہے آپ اسے کھڑے رہیں گے سہانبوتی دیں گے تو وہ اور ایک سماجی کی وقتی بنے گا سوکرتی یا اسوکرتی اگر اس کو دوارہ کچھ غلط ویوار ہوتا ہے تو آپ اسہمتی پرکٹ کی جاتی ہے اچھا ویوار کرتا ہے تو اس پر سہمتی پرکٹ کی جاتی ہے تو جب آپ دیکھے گا بچہ کی ہاں ایسا کرنے کو لوگ سویکار کرتے ہیں ایسا لوگ کرنے کو سویکار نہیں کرتے تو وہ اس چیزوں کو کیا کرتا ہے چھوڑ دیتا ہے مجھا کڑانا پروسکار اردھند یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ایک بچے کے سماجک بننے کو پربھاویت کرتی ہیں یعنی کہ سماجکران کو پربھاویت کرتی ہیں تو یہ اس کے پرمکھ کاران ہو گیا دوستو دوسرا پوائنٹ دوسرا پوائنٹ بھی چلیے دیکھی لیتے ہیں ریویزن کلاس میں تاکہ آپ کو اور زیادہ پریشان نہ ہونا پڑے سماج کا اردھ کیا سماج کسے کہتے ہیں دیکھیں سماج ساسٹر میں سماج کا اردھ ایک ویسیس اردھ میں لیا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے بچوں کہ سماج ویکتیوں کے مدھ پائے جانے والے سماجک سممند دو چار اگر لوگ مان لیجی یہ بھی ویکتی ہیں یہ سب الگ الگ رہ رہے ہیں ان میں کوئی سممند نہیں ہے خاص طور پر سہروں میں تو یہ ایک سماج نہیں کہہ لاتا سماج مطلب سب ایک جوڑے سے جوڑے ہوئے ہوں کسی بات کو لے کے کسی کنیکشنس کو لکھتے ہیں یہ ایک سماج کہلاتا ہے اگزامپل کے طور پر مسلم سماج ہندوی سماج کھیل سماج تو یہ ساری سماج کیا وہ ایک دوسرے سے کسی نہ کسی بات کے لیے جھوڑے ہوئے تو ان کے مدھ اگر کچھ پائے جاتا ہے سماجک سمند تو اسے ہم سماج کہتے ہیں سماج ساسٹ میں سماج سیاست ہے ویکتیوں کی ایک سمو نہیں ورن ان کے بیچ سمند بے آستہ سے ہے ٹھیک ہے ایسا نہیں کہ وہ ایک سمو ہے جیسے مالنے جب تحصیل میں چلے چاہیے دس لوگ ایک ساتھ کھڑے ہیں وہ سماج نہیں وہ سب اپنے اپنے کام سے کھڑے لیکن آپ کسی مندر میں چلے جائے کسی مسجد میں چلے جائے گردو حرم چلے جائے وہ سب کیا ہیں بچوں کسی ایک پرٹیکلر سماج کے وقتی ہیں یعنی کہ ان کے بیچ ایک سمبند ہے جسے ہم سماج کہتے ہیں سماج کی پریباسہ گیڈنگز نے ان کو یاد کرے گا گیڈنگز کے پریباسہ ہی آئی تھی سماج ساسٹر میں تو گیڈنگز نام جلدی یاد ہو جائے گا سماج سویم سنگ سنگ ہے اور ایک سنگٹھن اور ویہواروں کے یوگ ہیں جس میں سہیوگ دینے والے ایک دوسرے سمبندت ہوتے ہیں اور ہینکس کے انصار سماج کیا ہے ہینکس کے انصار سماج ہے ہمارا انہوں نے کہا تھا کہ ہم اپنے ابھی پرائے کے لیے سماج کی پریباسہ اس اکو کا کوئی استھائی اتھوہ عویرام سمو ہے جو اپنے سانسکرٹک استر پر سوطنت روپ سے پرجاتی کی ادھپتی اے واب اس کے پوسر کی پرکریاں کا پرابند کرنے میں سکچم ہوتا ہے اس پرکار سماج کو پریباسہ کیا اب آئیے اس لاش پوائنٹ کے ساتھ ہم ویڈیو کو سمافت کریں گے بہت ایمپورٹنٹ تھا آپ کی ایکزام کے لیے اس لئے میں اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کریے ہیں تو آپ کا دیکھیں کہ ساماج کی کچھ ویششتائیں ہوتی ہیں ساماج ایک امورت ہوتا ہے ساماج کے دکھائی دیتے ہیں لكن ہون eventually چیزے آپ کو دکھائی نہیں دیتی یسے ساماج کے پریتی ایک دوسرے کا پریم�도 پریم کہاں دکھائی دیتا ہے کونن سے رنگ کا پریم ہوتا ہے ان کے بیچ کا صحیحوں کی بیچ کی اس پرتاء کہاں دکھائی دیتا ہے نہیں دکھائی نہیں دیتا ہے اسے محسوس کر سکتے ہیں مگر دیکھ نہیں سکتے ٹھیک ہے تو یہ امور چششم پراسپورک نربھرتہ مطلب ایک دوسرے پہ نربھر ہوتے ہیں ایک دوسرے کا سایو کرتے ہیں ایک دوسرے کے کام آتے ہیں تو یہ ساماج کی کیا ہو گئے بچو ایک ساماج کی نسیستہ ہو گئے ایک ساماج کی لکھچڑ ہو گئے چلیے ساماج میں سمبندوں کی بیوستہ جس پر بات کرے گئے کہ ان ساماج میں ایک سمبند ہوتا ہے ایک سمبند سے سب لوگ جڑے ہوتے ہیں اب آئیے بیندہ کے روپ بائے جاتے ہیں ان سماج میں جرور نہیں کہ سارے لوگ ایک سمان ہو سمانتہ بھی ہوتی ہے اور اسمانتہ بھی ہوتی ہے تو بیندہ کے روپ بائے جاتے ہیں سماج کے آپس کے وقتی سمان اور اسمان بھی ہو سکتے ہیں چاہے وہ رنگ روپ سے ہو بات سے ہو چال سے ہو سوچ سے ہو لیکن ہاں ایک سماج کے لوگ تھوڑا سے الگ بھی ہو سکتے ہیں آپس میں سمانتہ اور بیندہ ہو سکتے ہیں سماج کا ایک منوی گیانی کا ادھار ہوتا ہے اور سماج میں ایک پراسپریک جاگ رکھتا ہوتی ہے کہ کیا چیزیں نہیں آ رہی ہیں کیا غلط ہوئے کیا صحیح ہے اس کے پرتی سب ہی لوگ ایک دوسرے سے جاگ رکھتے ہیں اور ہم نے بات کری تھی کہ سماج میں بچوں سہیوگ اور سنگرس دونوں پائے جاتے ہیں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا ہے اور ایک دوسرے کو سہیوگ کرنا ہے یہ دونوں چیزیں سماج میں پائی جاتی ہیں سماج نرنتر بنا رہتا ہے سماج کے یہ پکچیوں میں بھی ہوتا ہے مان لیجے آپ دیکھیں کہ کسی اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی الیکٹرک کتار پر کووہ چھپک جاتا ہے تو آس پاس کئی کووے جھوٹ جاتے ہیں اس پرکار سے اگر کسی کو چھوٹ لگ جائے کسی جانور کو تو آس پاس کئی جانور آ جاتے ہیں تو انس کے اندر بھی سماج کی یا بھی سہستہیں پائی جاتی ہیں اب آئی ایک لاشٹ پوائنٹ دیکھ لیتے ہیں بچوں جو کی بہت زیادہ اپورٹن ہے کئی بار آپ سے پوچھا جاتا ہے وہ ہے سماجک اسطری کرڑ اب اس کو آپ دیکھیں گے نا تو اس کو کہتے ہیں اسطری کرڑ مطلب سماج کا اسطر ندھارت کرنا یہ تھوڑا سا نیگیٹیف سینس میں ہے لیکن پرکشہ میں کئی بار پوچھا جاتا ہے کہ سماج کا اسطری کرڑ سے آپ کیا سمجھتے ہیں دیکھئے سماج نے ارثوں میں اسطری کرڑ کا تطپر ان اسطروں سے ہوتا ہے جن میں سماج کے سمپور سدیسے کو اچھی انیم نیستیتی میں بیوکت کر دیا جاتا ہے تو جب ہم سماج کو ایک اسطر میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں مطلب بیوکت کرتے ہیں مطلب اسطر ندھارت کرتے ہیں اسی پرکشہ کو ہم سماجک اسطری کرڑ کہتے ہیں واقعی اسطروں میں مجھے تو یہ کافی گلت لگتا ہے مگر ہم ایکسامس میں یہ پوچھا جاتا ہے جب وہ ویواجن سماج دوارہ سوکریت ہوتا ہے تو اسے سماجک اسطری کرڑ کہا جاتا ہے جیسے کہ ہم نے سوکار کر لیا ہے ہندو سماج مسلم سماج اونچ سماج نیچ سماج یہ چیزیں سوکریت ہیں تو یہ واسطہ میں کیا ہے یہی سماجک کا اسطری کرڑ ہے اس پرکار اسپسٹ ہے کہ سماجک اسطری کرڑ کا آس ہے سماج کے سدسیوں کا وہ کرمباد بیواجن ہے جس کے اندگت سوی سدسی اونچ ایوام نمتہ کی بہوناتما ایک تک کے دوارہ پرس پر جھوڑے ہیں ہم آپس میں جھوڑے ہیں لیکن ہاں ہمارے بیچ میں ایک اسطر نرداریت ہو چکا ہے تو اسی چیز کو ہم کیا کہتے ہیں اسطری کرڑ کہتے ہیں اب آئیے ایک لاسٹ پوائنٹ میں اس کو ہم پریباسہ دیکھ کے ویڈیو کو سماپ کریں گے تو پریباسہ میں دیکھیں گے آپ تو ٹالکارٹ نے کہا تھا کہ کسی بھی سماج بیوستہ میں ویکتیوں کو اونچے یا نیچے کرم میں ویباجن ہی اسطری کرڑ ہیں اسپسٹ ہے اسطری کرڑ کا پریباسہ یہی ہے کہ سماج کے ویکتیوں کو ویباجن کرنا ان کے اسطر کے انوصار چلیے اس ویڈیو کو یہی سماپ کرتے ہیں بچوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو سماج آئے ہوگی بس ایک لاشٹ پوائنٹ اور دیکھ لیجئے جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے سماج کی گتی سیلتا سے آپ کیا سمجھتے ہیں اب گتی سیلتا کا مطلب بچوں کی سماج کے انتر مومنٹ ہونا دیکھیں کبھی کبھی سماج کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک طریقے سے مومنٹ کرتا ہے وہ آگے کی طرف بڑھتا ہے کبھی کبھی وہ سماج پیچھے کی طرف بڑھتا ہے تو سماج کے اندر یہی گتی سیلتا ہے اس کی سماج کی گتی سیلتا کہہ رہا تھی ہے سماجی گتی سیلتا ہے اسطر پر ہے کہ ویکتی کے کسی سماجی دھاچے میں گتی اسی بقیر سماجی گتی سیلتا ہے کہ ایک اسطحان سے اتوا سماجیک خیتروں میں کسی وقتی کا اثر بڑھ جاتا ہے اتوا اس کا اثر گھڑ جاتا ہے اسے ہی سماجی گتی سیلتا کے نام سے پکار آجاتا ہے ہائیڈکس نے لکھا ہے کہ جب ایک وقتی ایک سماجیک سمو سے دوسرے سماجیک سمو میں سملیت ہو جاتا ہے اتوا اس کا صدد سے بن جاتا ہے تو اس کے کارے کو سماجی گتی سیلتا کی سنگیہ دی جاتی ہے فیر چائل نے کہا تھا کہ سماجی گتی سیلتا کو اسپش کرتے ہوئے لکھا کہ سماجیک گتی سیلتا ایک سماجیک سمو سے دوسرے سماجیک سمو کی اور ویکتیوں کی گتی کا نام ہے ایک سماج سے دوسرے سماج کی طرف اگر آپ موف کرتے ہیں تو اس گتی کا نام ہی سماجیک گتی سیلتا ہے اب یہاں پہ بچے سماجیک گتی سیلتا کے پرکار دیکھ لیجئے آپ کا سارا ڈاؤٹ کلیر ہو جائے گا کہ سماجیک گتی سیلتا ایک 36 گتی سیلتا ایک لمبوت گتی سیلتا اب مان لیجئے کوئی وقتی ہے جو اپنے سامور کی اپنی استطیق میں سامنان در مان لیجئے وہ یہاں بھی جس سامان پدھ پہ تھا اگلے سامان پدھ پہ بھی چلا گیا ادھارار کے لیے کوئی وقتی لخنو میں پراتمک ویڈیالے کا پردھانہ ادھیاپک ہے اور وہ الہاباد کے پراتمک ویڈیالے کا ادھیاپک بن جاتا ہے تو یہاں گتی سیلتا 36 گتی سیلتا ہوتی ہے یہاں پہ وہ پردھانہ ادھیاپک تھا اور یہاں پہ ویڈیالے کا ادھیاپک بن گیا تو یہ 36 گتی سیلتا ہوئی جیسے بقیار سامور کے وقتی آرثک ساماجی سانسکریٹک پرستیتی استر کے سامان میں وردی ہو جاتی ہے تو وہ لمبوت جیسے مان لیجئے یہاں پہ آپ پرنسپل تھے یہاں پہ آپ آکے ٹیچر بن گئے تو یہ آپ کی 36 گتی ہوئی اور اس کے بپریت یہاں پہ اگر آپ ٹیچر تھے یہاں پہ جا کے آپ پرنسپل بن گئے تو یہ آپ کی لمبوت کا مطلب آپ کی اپگریڈ یہاں پہ آپ کی گتی سیلتا ہوئی اسی بقیار سے کچھ اور پرکار دیئے گئے ہیں لمبوت گتی سیلتا بھی دو پرکار کے ہوتے ہیں اچائی کی اور گتی سیلتا بڑھنا اور نمتہ کی اور گتی سیلتا بڑھنا ہے مطلب سوری یہاں پہ ایکسپلین ٹھیک سے نہیں کیا گیا میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں 36 کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے سامان اسطر پہ آپ یہاں بھی پردانہ دیاپک تھے یہ 36 ہو گئی اب لمبوت کی بات کریں تو لمبوت دو پرکار کے ہوتے ہیں یا تو آپ پرنسپل سے ٹیچر بن جائے یا پھر ٹیچر سے پرنسپل بن جائے تو جب آپ پرنسپل سے ٹیچر بنتے ہیں مطلب نیچے کیوں رہے ہیں تو لمبوت گتی سیلتا ہوئی جب ٹیچر سے آپ پرنسپل بن گئے ہیں اونچھے تو پوشت پہ جا رہے ہیں تو یہ اپگریڈ یعنی اچھ لمبوت آپ کی گتی سیلتا ہوئی تو یہ ہو گئی سمپل آپ کے سیکنڈ یونٹ کی آپ کی لخنوں ویسیوی دیالے کے بی ایٹ فرسٹیر کے فرسٹ سبجکس کے تھرڈ یونٹ کی سمپل ریویزن کلاس میں میں آسا کرتا ہوں کہ آپ کو یہاں پہ سمجھ آیا ہوگا کہ تھرڈ یونٹ اگر اس سے سمباندیت کچھ پوچھتا ہے اتنا بھی اگر آپ تیار کر لیتے ہیں تو میں آسا کرتا ہوں کہ آپ کا بیبر بہت اچھا ہو جائے گا دوستو اس ویڈیو میں فلال اتنا ہی ہم اگلی یونٹ ون کو آلریڑی دیکھا جا چکا ہے میں ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا آپ یونٹ ون کو دیکھ لیجئے گا یونٹ two کو ہم دیکھیں گے اگلے ویڈیو میں یونٹ two بھی دیکھا گیا ہے لیکن اس کو الگ الگ ویڈیو میں دیکھا گیا ہے تو میں ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا اور اس ویڈیو کو ہم یہی ختم کرتے ہیں اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے یونٹ 4 کو اور اس پقار سے آپ کی اگزام 27 مارچ سے پہلے ساری چیزیں کمپلیٹ کرا دی جائیں گی چینل سے جڑے رہیے دوستو تک شیئر کریے کالیج گروپ میں بھیج دیجئے اور ان کو بھی کہیے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے چینل سے جڑ جائیں ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیجئے گا کمیٹ میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا ابھی تک میں نے نہیں کہا سبسکرائب کرنے کو پسند آئے تو سبسکرائب کر دیجئے گا جائیں جائیں بھارا ساتھیو